اس دنیا میں کچھ چنندے رشتے ایسے ہیں جن ان کا چناؤ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے دوست آپ کی جیون کا ایک ماتر ساتھی مگر اگر اس چناؤ کو صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو یہ آپ کی منٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ خدرناب ہو سکتا ہے آپ کو اسٹریس میں ڈال سکتا ہے اور باقی سرائی کی چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو آج میں بتاؤں گا کچھ ایسے سائنس یا نشانیاں جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں آپ کا چناؤ ٹھیک ہے یا نہیں اور اسی طریقے سے آپ اپنی پرائیٹی لسٹ کو بنائے پوائنٹ نمبر ون لیک آف ترسٹوردینس یہ سب سے زیادہ کومن سائن ہے اس میں آپ کا دوست آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے اور آپ کے سامنے آ کر سب سے زیادہ اچھا بل جاتا ہے تو یہاں پہ ایک طریقہ کہ ترسٹ بریک ہوئے گا ایک نیک ٹائم پہ جاکے ترسٹ بریک ہونا ہے جب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے اس کے بارے میں ایسا کہا تو پوائنٹ نمبر ڈو کنڈیشنل فرینڈشپ اس میں آپ کو صرف جب ہی یاد کیا جاتا ہے جب اسے کسی کے کام کی ضرورت ہوگی یا آپ سے کوئی کام ہوگا جیسے ہی میرے بہت سارے دوست صرف مجھے جب ہی یاد کرتا ہے جب انہیں پیسو کی ضرورت ہوتی ہے یا میرے بہت سارے بھائی مجھے جب ہی یاد کرتا ہے جب انہیں ادھار چاہیے ہوتا ہے یا پیٹو للوانا ہوتا ہے یا ایسی کوئی سارے چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے دوستوں سے پلکل cut off کر دو کیونکہ یہ آپ کی value نہیں کر رہے ہیں آپ سے جو مدد مل رہے ہیں اس کی value کر رہے ہیں پوائنٹ نمبر تھری گوڈ ویڈر فرینڈز دیکھو a friend in need is a friend in deed جو انسان صحیح ٹیم پہ کام نہ آئے وہ دوست کس بات کا تو ہمیشہ یاد رکھنا ایسے لوگوں سے بالکل دوستیں مت کرو جو تمہارے برے وقت پہ کام نہ آپ آئے اگر کوئی تمہارے ساتھ برے وقت پہ نہیں ہے تو اس کو صحیح وقت پہ بھی اپنے ساتھ رکھنے کا کوئی بہت نہیں ہے پوائنٹ نمبر فور جیلیسی جیلیسی ہر انسان میں ہوتی ہے تھوڑی بہت تھوڑی زیادہ لیکن اگر کوئی انسان آپ سے ہر بات پہ جلے تو وہ دوست کس بات کا آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جلے تو وہ دوست کس بات کا ایسے دوستوں کے ساتھ نہیں رہی ہے آپ ابھی چھوڑ دو ابھی چھوڑ دو جیلیس ہونے والوں کو ابھی چھوڑ دیں ابھی ابھی چھوڑ دو جاؤ پوائنٹ نمبر فائف سیکوپینٹس یہ تو سب سے ہی زیادہ خراب ہے بکواس ایک دم گندے پیگار مطلب کوئی تمہاری کامیابی کے بیچ سب سے بڑا بیریر ہے تو یہ لوگ ہیں کیتے یہ ہوتے کون یہ ہوتے ہیں وہ انسان جو بینہ فائل تمہاں آپ کو چنے کے جاڑ پہ سڑھا کے رکھتے ہیں اپنے کام کے لیے آپ نے بہت سارے لوگوں کو نوٹس کیا ہوگا کہ آپ چاہے کوئی گلتی بھی کر دیں جب بھی آپ کو آکے شاب باسی دیں گے آپ کی گلتی پہ بھی آپ کو برا نہیں بتاویں گے کیوں آپ ان کے لیے اچھے ہو آپ ان کا کام کروا رہے ہو بس اس ویے سے اور جب آپ اپنی گلتیوں کو نپن پہچانتے تو آپ دنیا میں کچھ نہ دربانگے یہ سب سے بیکار لوگ ہیں انسا ابھی کے ابھی دور ہو جاؤ پوائنٹ نمبر سکس تیل سینٹرڈنیس یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پسند اور اپنی ضرورت کو زیادہ پرائیٹی دیتے ہیں آپ کی پسند اور آپ کی ضرورت سے کیسے اس کے ایک بہت پیارا اگزامپل ہے کہ آپ ایک ریسٹر ہو جاتے ہیں ماں پہ جا کے آپ سوتے ہیں کہ پیزا کھائیں گے لیکن اس ماشر کے دماغ وہاں گے کہ برگر کھائیں گے تو گیس کرو کہ آپ کیا کھاتے ہیں برگر کیونکہ یہ آپ سے لڑنے گا بیڑنے گا لیکن آپ کو برگر کھلا گے ہی رہے گا اپنی پسند آپ کا تھوپ کے لیے رہے گا اپنی پسند جو ہے نا اس کی وہ زیادہ امپورٹنٹ اس کے لیے ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ ابھی کیا بھی دور ہو جاؤ ان سکس پوائنٹس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جیسے کہ کوئی فیوچر پلین ہی نہ ہونا بیٹھ ہی بٹھ ہونا اور وہ سارے چیزیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی لیکن ان کے لیے دوستوں کوئی چھوڑا نہ جائے ان سے دوری بنا لو حل کسی لیکن چھوڑو نہ کیونکہ لیکن جو میں نے سکس پوائنٹ بنایا ہے اگر ان میں سے کچھ پوائنٹ آپ کے دوست میں بھی ہے تو آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں اب آپ نے یہ تو جان لیا کہ آپ کا چناؤف غلط ہے پر اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کا چناؤف صحیح ہے تو یہ رات سائنس آف گوڈ پرینڈ پوائنٹ نمبر ون جتنے بھی چیزیں میں نے آپ کو بیٹ پرینڈز میں بتائیے ان کی جتنے بھی اپوزیٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہے ہی ان کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس ہیں پوائنٹ نمبر 2 ایکسپٹنس یہ آپ کو ہر طریقے سے ایکسپٹ کرتے ہیں نو میٹر آپ کیا ہو آپ گریب ہو کالے ہو یا کچھ بھی ہو یہ آپ کو ایکسپٹ کریں گے یہ آپ میں بیدواب نہیں کریں گے باقیوں کے طرح یہ سیکوپینٹ نہیں ہے جو آپ کے ہر چیز کو ایکسپٹ کریں گے لیکن ایکسپٹ کریں گے انہیں نہیں فائد پڑتا کہ آپ کا بیگراؤنڈ کیا ہے یہ آپ کو دوست مانتے ہیں that اور پوائنٹ نمبر 3 سپورٹیو دیکھو جو دوست آپ کی سپورٹ میں آجائے وہ دوست ہے لیکن اگن سیکوپینٹس کی طرح یہ ہر بار ہی سپورٹ نہیں کریں گے ہر چیز کیلے تو پوائنٹس میں پوائنٹس میں جا رہا یہ آپ کو صرف اچھے چیزوں کیلئے سپورٹ کریں گے آپ کو کوئی فیوچر پلین ہے آپ کو کوئی بیجنس پلین ہے اس میں کہیں گے ہاں ہم دوارے ساتھ ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ باری کی گلتی بھی بتائیں گے انہیں صدارلیں اور زیادہ بیٹر ہوئے گا وہی تو اصلی دوست ہے جو آپ کی گلتیوں پر آپ کو ڈٹ سکے ان کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس ہے جیسے کی اچھا کریئر پلین ہونا اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے گوڈ ٹیونی جس سے بنتی ہے بنتی ہے بارڈ میں جائے وہ کیسا ہے دوستی ہم مجھے بکٹیں گے آپ کو اپنے دوستوں سمجھ کے بنا لے چاہیے کیونکہ یہ آپ کی زندگی بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں جیسے کی یہ کوٹ کہتا ہے Your friend's religion is your religion یہ انفلینس کو درشاہ آتا ہے جو آپ کو دوست دیتا ہے تو موسیلی چانسز بن جاتے گی آپ بھی وہی کریں یہ ہر بار نہیں ہے لیکن چانسز بن جاتے ہیں I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کافی انفرومیٹیو بھی لگی ہوگی پر اگین جیسے میرا کوٹ ہے ایکشن is most important آپ نے یہ سارے پوائنٹ دیکھ لیے لیکن آپ میں وہ پاور بھی ہونے سے یہ جس سے آپ اپنے دوست کو چھوڑ سکے ایک ٹوکسک فرینشپ سے نکلنا بہت ہار ہوتا ہے تو وہ پاور لانی ہے آپ کے اندر اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا فولو کر دینا سبسکرائب کر دینا اور اگر آپ نے ابھی تک یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے ابھی دیکھیں جس میں میں آپ بتاتا ہوں کیسے اس دنیا میں لوگ آپ کو منپلیٹ کرتے ہیں کچھ ڈارٹ سائیکلو جی کی ٹپس این ٹرکس ڈسکس کرتا ہم اس ویڈیو میں جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی